بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاک اور سب کے لئے میری دل سے دھو ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اچھی صحیح تندسی دے اور ہر پریشانی ہے بیماری سے بچہ آمین سبح آمین تو جی ماشاءاللہ یہ آج عید کا دن ہے اور میرے حضب نے تھوڑی ویڈیو بنائی تھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو میں یہ تھوڑا سی کلیب دکھاتی ہوں آپ کو مجھے بہت خوبصت مسجد لگی یہ ہماری محلے کی مسجد ہے جہاں پہ سارے تیار ہو کے آئے تو بس اللہ کا شکر ہے شکرانے کی طور پہ ہمیں اللہ پاک نے عید دی ہمیں توفیق کی طور پہ اور دکھ بھی ہو رہا تھا خوشی بھی ہو رہی تھی دکھ اس بات کا تک اتنی رحمتوں کے دن جو ہے بڑی رونکے ہوتی ہیں رمضان میں پوری رات اور پورے دن میں بڑی الگ ہی رونک ہوتی ہے وہ چلی گئے اور اللہ کا یہ بھی شکر ہوتا ہے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا عید کا دن دکھایا اور اللہ پاک سب کے گھروں میں جو ہے نا خوشیوں دکھائے یہاں پر جی میرے حضبین آگئے تھے نماز پڑھ کے اور یہ جو ہے نا ویڈیو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تلحہ بیٹا ہے ان کو پہلے بھی شاید اپنی ویڈیو میں دکھا ہوگا آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا اور ان کے بہت ہی اچھا مدرسہ ہے ماشاءاللہ حافظ یہ قرآن ہے بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں مجھے اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور بہت ہی عزت کرتے ہیں تو یہ مجھ سے ملنے آئے تھے اور سلام کرنے آئے تھے عید کا ابھی جو نا پوری رات ہی ہو گئی تھی ہمیں جاگتے ہوئے اور بس مجھے بھی اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ بس مجھے نید نہیں آ رہی تھی اور صبح کی جو نا کیارہ بجے گئی تھی تقریبا تو ابھی دوپیر کو تو ہم نے کھارنی بنایا تھا مہتر نے جو نا یہاں پر ناشتے کا انتظام کیا تھا یعنی چینیوں کی چار بنائی تھی چھیر خورمہ بنایا تھا اور ایک اچھوری منگالی تھی بزار سے تو یہ مہتر کی طرف سے جو نا ناشتہ تھا آج بھرپور انداز سے سیلیبریٹ کریں اور خوشیہ زیادہ سے زیادہ بکھیں کہ جس چیز کو ہم خوشی اگر شیئر کریں گے تو زیادہ ہوگی جس چیز کو ہم شیئر کرتے ہیں وہ زیادہ ہوگی یہ رہی محبت کا نام محبت بادنے کا نام اور یہ جو آپ میٹھائی لگائیں محبت میں اپنی بھلوش سے لگا رہے ہیں یہ کا دلی ہے کچھیں گوئی گلے شکویں سب ختم کر دو یہ بالکل ہماری والدہ کی درجہ پر ہے اور میرے دل میں ان کے لیے نہایت عزت عقام اور مرتبہ ہے اور اپنی ایک فیملی کی طرح ہی نے سمجھتے ہیں اور ان کی محبت ہے اطمائیت ہے اور وقار ہے جس بنیاد پر ہم یہاں ہیں بہت شکریہ خوش رہیے گا عید کا دن اپنی فیملی کے ساتھ امجھوائے کریں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں ہم تو اپنے ویورز کو صرف دعائیں دیتے ہیں اور یہ دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم یہاں پوچھے ہیں اور میرے ویورز بہت خوش ہوتے ہیں وہ بھی بچے تینی دعائیں دیتے ہیں سچی جتنی میں دیتی ہوں وہ دیتے ہیں ممارک ہم نے اس کی ضرور نہیں ہے ہم نے کیا ہوا ہیدی ہے وہ شکریہ آنٹی آپ کا یہاں کی محبت ہے سلامت رہے ہیں تو جی مہمان تو ہمارے ماشاءاللہ چلے گئے تھے اور مٹھائی لے کر رہے تھے تو یہی ہوتا ہے یہ دن جو بھی کوئی ملنے جاتا ہے تو ضرور کچھ نے کچھ میٹھا لے کر جاتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ ٹیبل میر دکھا رہی ہوں یہ میں نے اونلائن منگایا تھے تو میں نے پھر رکھ دیتے ہیں میں نے کہا پھر عید والے دن ہی بچھاؤں گی تو بہت اچھا لگتا ہے عید والے دن نئی چیز کوئی آتی ہے جو ہم کوئی چیز جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر بہت خوشی ہوتی ہے تو یہ میں نے منگوایا تھے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے ٹیبل کور بھی منگوایا تھا یہاں پر مہتر نے جو ہے یہ اید مبارک کی لگایا تھے انہوں نے بہت اچھا لگ رہا تھا تو ویسے جو ہے میں نے نیچے کا بھی جو ٹیبل کور ہے وہ میں نے صاف کر دیتا ہے مگر ابھی جو ہے اس کے پر لگایا ہے اور یہ الگ سے جو ہے ٹیبل میٹ مگایا تھے تو یہ چار کا سیٹ تھا اچھا یہ گولڈن کلر نہیں ہے یہ سلور ہے یہ پنک ہوتا ہے پیازی کلر وہ آلا کلر ہے کھانا وغیرہ بنا رہا تھے کیونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اید کی دعوت ہے اور گریہ بھی آئے گی صدف بھی آئے گی میں نے بھاجی کو بھی کہا تھا اپنی بھاجی کو بھی کہا تھا جو بھی ہمارے قریب قریب کے ہوتے ہیں لوگ سب کو بھی کہتے ہیں کہ دعوت ہے ضرور آئیے گا اید والے دن اور ویسے تو رمضان کی اتنی دھکن ہوتی ہے مگر اید کی جو ہے الگی بات ہوتا ہے لازم ہے تو جب پھر ملنے آتی ہیں بیٹیاں یا شتار ملنے آتے ہیں تو پھر کھانا وغیرہ تو بنتا ہی ہے اور یہ بھی میں نے اونلائن ہی منگایا تھا یہ کچن میٹ تو میں نے کہا اتنی ہی انہیں بچھائیں گے تو بھی میں نے سوچا کہ پھر ہم یہ کام جو نا آدھا کام کر لیتے ہیں ایک آدھ گھنٹے تھوڑا حرام کریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ جو نا اپنا کام کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ بیو پیریانی بنانے کے لیے ہمیں جکنی تیار کر رہی ہوں کیونکہ گوش گلنے میں پھر ٹائم ہوتا ہے اور یہاں پہ جو نا مہتر یہاں پہ بنا رہی ہے سیلٹ وغیرہ ہم نے سوچا یہاں پہ جو نا یہ میٹھا وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد جو نا ہم راز میں اتنا زیادہ تھک گئے تھے تو میں نے لگا یہ ایسا نا ہو مانا ہے جب ہم سو جائیں اور پھر میمان بیٹھے رہے اور ہم ہونگ رہے ہوں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نیند بہت ضروری ہوتی ہے اور جی یہ میں نے بنایا ہے بہت ہی زبزر سے ڈبل کے میٹھے بنایا ہے اچھے اس کی ریسیپی جو نا انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی بعد میں ابھی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی ہے اور پھر جو نا میرے اور جو ہیت کی جو نا ویڈیو وہ پھر رہ جاتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں دیکھنے میں مگر یہ ہے کہ ان کاموں میں کرنے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ سیلٹ وغیرہ بنانا ہے اور پھر ان کے جو چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم لوگ سمیٹ رہتے ہیں یہاں پہ میں جو نا راہ تب بھی تیار کر رہی ہوں اور ہم لوگ جو نا پہلے سے ساری چیزیں یہ تیار کر لیتے ہیں اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کوئی کام کرنا ہوتا ہے پھر دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے کام شاید مجھے اسی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ ابھی جو نا مجھے کام کرنے ہو دعوت شام کو پھر ٹائم ایسا گزر جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹائم میرا ایسا نہ ہو کے زیادہ ہو جائے اور شروع سے یہ ہی ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے بس میں اپنے دماغ پہ سوار کر لیتی ہوں جب سارا کام ہو جاتا ہے پھر مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے اور پتہ نہیں بعض لوگوں کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے ہی ہوتا ہے بس مجھے جو ہے نا یہ ٹینشن ہو جاتی ہے ہر چیز کی یہاں پہ ساتھ میں میں نا میں نے یہ بریانی برانا شروع کرتی شام کو ایک گھنٹے میں لیڑ گئی تھی اس کے بعد پہ میں شام کو اٹھ کے یہ کام کر رہی ہوں بیف کی بریانی بنا رہی ہوں آج میں اور مٹر کا میں بناوں گی کڑائی گوش تو مٹر کے کڑائی گوش میں اس طرح سے بناوں گی تھوڑی سی گریوی بھی ہو کیونکہ زیادہ بلکل ڈرائے کڑائی گوش نہیں کھائی جاتا ہے کیونکہ کڑائی گوش زیادہ تر بلکل جو ہے نا ڈرائے بنتا ہے تو ابھی میں میمانوں کو بھی انتظار کر رہی تھی میں نے کہا میمانوں کے آنے سے پہلے پہلے جنا یہ کام کر لوں میں اور پھر جو ہے نا اس کے بعد میں تیار ہوں گی کیونکہ پھر جو ہے نا شام کے ہلگ میمان آنے شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سی ہماری اتنی بیل بجنے لگی تھی میں نے سوچھتا ہے میں تھوڑے دیر آرام کر لوں مگر اتنی بیل بجنے کبھی کوئی آ رہا تھا ہی دی لینے کبھی بچے آ رہے تھے کبھی محلے سے کوئی آ رہا تھا تو یہ ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو نا عید کا دن جو ہوتا نا تہوار سب ہی کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی عیدی ملے ہم عیدی لیں ہم خرچہ لیں عید خرچی لیں اور سب ہی اپنے جو نا آتے ہیں عیدی لینے کے لیے اور محلے میں جو بھی ہم میٹھا بناتے ہیں یا بھی کچھ بھی ہم بناتے ہیں تو محلے میں ہم آس پاس اردگرد کے لوگوں کو جو نا ہم بھیجوا دیتے ہیں تو بس عید کی خوشی عید کا سما جو نا الگی ہوتا ہے یہاں پہ میں چامل بھی جو نا بھی گو رہی ہوں اور ابھی تحسین جو نا تیار ہو کے آگیا کہ ہم میں تیار کی نہیں ہے ابھی تک میں نے کہا پہلے سارا کام کر لوں اس کے بعد جو نا پھر میں تیار ہوں گے کیونکہ پھر جو نا کپڑوں پہ بھی میرے جو نا کچھ اس کی سالن وغیرہ کی جو ہوتی نا دنیا کی خوشبو اور در اکلسن کی خوشبوہ رہتی ہے ابھی میرے جو نا کرانچی سے جیڈ بھی آ گئے تھے اور جس صبح سے نکلے تھے تو شام تک پہنچے کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے دولے دن بسوں میں ویگنوں میں اور گرائے بھی جو نا ڈبل رہتے ہیں اس کے بعد میرے بھائی آئیں ماشاء اللہ عید ملنے کے لیے تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی میں بتا نہیں سکتی اور مجھے اپنے بھائی بڑے آلے بھائی نا ان کی بھی اور دوسرے بھائی کی بھی بہت یاد آ رہی تھی کہ وہ بھی جو نا آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اللہ پاک زندگی تھی سب کو اور ایسی رشتوں میں جو نا محبت رکھے کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے کیا مجھے ہے کیا لگتا ہے ہم نے بیڑیاں ہوں نے بہت باری شائل ہم نے براؤر میں آتا ہے بچے ہیں چہاں جانتا ہوں گے جہاں جاؤں جاں جاؤں وہ تک ہوتے دیکھا ہے وہ درہی چانچے کی شگر میں پینکتے ہیں پیار ہوگی ہے یہ نوارا کریں یہ نوارا کریں یہ نوارا کریں یہ ہمارا کریں موسیقی 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 ملد لیڈی بنائیا تو بس میں نے سوچا کہ جب جیسی مہمان آئیں گے نا تب میں چامل ڈالوں گی میں نے مسالہ وغیرہ تیار کر لیا تھا اور کڑائی کو اس کا جو مطر ہے نا وہ بھی تیار ہو گیا تھا یعنی گل گیا تھا ابھی بس اس کو فائنل کر رہا ہے پھر اس کے بعد کھانا لگائیں گے تو بس یہ تھا کوئی مہمان آتا ہے ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے بار بار جو ہیں کچن میں بھی آنا پڑتا ہے اور بڑی ہمت کر کے بس اب یہ میں کام کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کی جو تھکندی ہے وہ ابھی تک بلکل نہیں ہوتی رہی کیونکہ بلکل نیند ڈسٹر ہوئی بھی تھی اور پھر کام میں انسان اتنا نہیں تھکتا جتنا جاگنے سے تھک جاتا ہے چاندرات کی تو بس خوشی ہی الگ ہوتی ہے اور اس مٹن کڑھائی کی جو نا ریسی پی اگر آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھئے گا تاکہ میں آپ کو اس کی ریسی پی دوں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی جو نا اچھی لگتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جب میں ریسی پی دوں گے آپ کو یہاں پہ جو نا ہم لوگ تیار ہو گئے تھے کیونکہ ٹائم اتنا ہو گئے تھا اور ہم لوگ جو نا بس کام میں لگے ہوئے تھے پھر میں نے سوٹ جو نا میں نے بنوائے وہ تو میں پہن لوں اور آپ لوگوں نے اتنی کمنٹس کری تھی کہ انٹی گرین کلر کا سوٹ پہنیے گا تو میں نے دیکھیں گرین کلر کا سوٹ پہنا ہے اور یہاں پہ میری جو نا بہن کی بیٹی بھی آگئی مسئے ملنے اور جی عید کی جو خوشی ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو بس جو بھی کچھ کام کری ہوتی ہیں سب کے لئے میں یہ دو کرتی ہوں اللہ پاک سب کے گھر والوں کو اللہ پاک سلامت اٹھنا زندگی سے تو اسے دینا اور سب کے ساتھ جو عید مناتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اب یہاں پہ میری بہن کا بیٹا اور ان کی بہوائی مسئے ملنے کے لئے آپ یقین کریں جو بھی عید والے دن آتا ہے ملنے میرا دیل اتنا بڑا ہوتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے اتنی دعائیں دیتی ہوں تو یہ بس دیکھتے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بچے بڑھو جاتے ہیں اور ان کی فیملی بن جاتی ہے تو میں اسے شکوہ کر رہی تھی بھی آتی کی نہیں ہے لازیاتے سب اپنے بیزی ہوتے ہیں پیریت کے دن خاص طور پر اسپیشل جاتے ہیں ملنے کے لئے اور یہی جو اپنا پناہیت ہوتی ہے جو ہم دوسری جگہیں جا کے رمیز کرتے ہیں اب اس میں جو انا کرائی گوش میں تھوڑے سی کولے کی دھونی دیتی تاکہ بلکل ایسا لگے جیسے ہم نے کوئلوں پر بنایا یہ لکڑی پر بنایا اور اس کا جو ذائقہ الگی ہوتا ہے جو کوئلوں پر کھانا بنتا ہے دیر تک گھرم رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے جو انا مدھونی دیتے ہیں تاکہ ہمیں فلیور جو انا اچھا سا اس کے اندر آ جائے یہ بیف کی بریانی ماشاءاللہ سب کو بہت پسند آیا ہی کرائی گوش بھی سب کو بہت پسند آیا اور میں نے ابھی تک کوئی نہ نمک چکھا تھا یعنی کرائی گوش میں نہ ہی میں نے نمک ضرور چکھا تھا میں نے جب چامل ڈال لیتے تاکہ چاملوں میں نمک کا صحیح تناسب پتہ چل سکے م نہیں میں چکتی ہوں نہیں میں کھاتی ہوں پہلے مجھے کتنی بھوگ لگے کیونکہ میں صبح سی بھوگی تھی صبح میں نے جو ہے نا دوپے کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ بھی روزوں کی عادت تھی نا تو بھوگ بھی نہیں لگ رہی تھی اور دل بھی عجیب سا ہو رہا تھا وہی عادت پڑھ جاتی ہے سارا دن بھوگ کرنے کی یہاں پر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو ہے نا دسترخان عید کے کھانوں سے تیار ہو گیا اور میں یہاں پر جی سب کے ل لگتا ہے دسترخان لگتا ہے کسی کے گھر بھی جاتی ہوں میں یہی دعا کرتی ہوں گا لپاک پیار محبت سے سب کے گھروں میں جو ہے نا اسی طرح سے کھائیں اور اپنی خوشیوں میں جو ہے نا اضافہ کریں کیونکہ سب کے ساتھ کھانے کا نا جو کھانے کا ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے مگر سب کے کھانوں کے ساتھ جو انسان مل بیٹھ کے کھاتا ہے نا تو کھانوں کا ٹیسٹ ہی بڑھ جاتا ہے اور باتی بھی کرتے رہتے ہیں آپس میں اور کھانا بھی کھاتے ر رہتی تو بس اس بات کی نا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو میرے جیٹ بھی بہت تعریف کر رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے کھانے بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نیت اچھی ہوتی ہے نا اور سب اپنی محبت سے بناتے ہیں تو اللہ پاک خود ذائقہ دے دیتا ہے اور یہی ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ عزت کی بات ہوتی ہے سب لوگ ہی ماشاءاللہ جو نا کھا رہے ہوتے ہیں اور میرے بھائی بھی بہت اچھی بریانی بناتے ہیں تو ان سے بھی میں نے پوچھ اچھی بھی جو نا پیدیانی آ رہی تھی ہے کوئی چھر خرمہ لان رہا تھا کوئی مٹھائی لان رہا تھا تو یہی جو نا ہماری عید ہوتی ہے اور موطر بار بار مجھے جو نا تینکس کری تھی ہمیں اتنا پیارا سورتی ہے سب بہت تعریف کر رہے ہیں بندوں کی بھی اور بہو بیٹنیوں کو پینا اور کے دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے لازم ہوتی ہے ہماری عزت ہے وہ اور یہاں پہ جو نا مردوں کو ماشاءاللہ کھلانے کے بعد کھانا کھلانے کے بعد ہم ہم لوگ جو ہے نا اندر کھانا کھانا ہوں بچوں کو ہم نے باہر بٹا دیتا موسیقی 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 ملسکتا ہے چلو 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 بابی باتاؤنگا ابھی باتاؤنگا ہمیں گے جاتا ہے چاہے کنے رانز خلق و دیتا ہے نوز جانوز خلق لکھن نبام خلق اللہ خلق اللہ خلق اللہ خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک لیکن ہم صبح میں ملے تھے جب تیار نہیں تھے چا ہم اندبا گیارہ بے اید کا تو ہیئے کاملا تاہیک ملے ہوشی ہوتی ہے اصحیت خوشی تو یہی ہوتی ہے بس باقی کیا اللہ بارک خوشی ہوتی ہے امین امین موسیقی 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 ماں مانگے ایک تلو نہیں نہیں میرا کل برپر پہنے میں کلاؤں ہوں گی لے لے مدر کے آپ نہیں بیٹھ کر مجھے امی مانگے مدر کر لے لے توار کے مانگے لے 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 لہے لہٰ دو 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 دوگا ہے لے لے لگا اوچہ دی جو چاپائی ای قبائر اٹھو کرو جانگی لے سلام کو دنیا اسے مینے لے ڑاپا در نیار پہل ہو ریا اس کے ساڑھ ہی اقسی کیسے بھائی دیکھو موسیقی موسیقی گورنمنٹ کے راتیں گے اس سے زیادہ نہ ہو گورنمنٹ گورنمنٹ کے راتیں گے یہ سال کی صالحہ اس کی صالحہ جانا منہ پورا ہو جاتا ہو میں کھنٹا ہوں کھنٹا ہوں پہنٹا ہوں پہنٹا ہوں سب کچھا ہی دی لے لڑکا دینا برکوڑ بچھا نللکہ پانچنے پہنٹا ہوں بگواشیہ نہیں پانچنے پہنٹا ہوں پدرس ہو گئے مجھے لگایا اندر آرہا ہے آپ نے بچوں کو نہیں دیا دی دیا دیا میں نظر پہلے آئے در کوئی بچوں کو بھی دی ابھی کھلے ہوں گے سو بیدر دلتوں کا بھائی پچاس پچاس اپنے پہلے نہیں 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 پچاس پچاس اپنے پہلے پچاس اپنے پہلے پچاس اپنے پہلے مجھے تین 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 نظر آئے چار چین چین جنٹا گھڑا اسے یہ دور پلائی والی رسم اور ہی دی جا دور پلائی بھی بھی تم دیا تھے ایر پہ دادہ دی تو سم seconde پہ دیا اسے کفانو پہا رہے ہیں اچھا آج ہی بول لی تین آج بول لی تین نے ہو رہا ہے ہمبر مہز نے پہلے مجھے گبل آ کے دیا کرتے تھے مجھے جوڑی سیڑی رہی نمات گڑی ہائے ہائے یہ فیلیتا تپرس اللہ نے اسے باکیا دینا پیسے نیک یہ کہہ رہ دا نا باکیا نیک کرتے میکنے قنق مجھے اگر آپ کو چھوٹا ہے کیا دو دو رجلس کے شرح جس کے شرح بردی جب جس کے شرح بتائیں آپ کو یہ کس کیا یہ نہیں مل گئی آپ کی طرح سالا کتنے ملئی ہے ہزار ہزار اچھا نا انچا تقاضہ پورا کیا تو 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 تقاضی لکھوں بردی 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 شکری بردی دلت کھانا کیشے لگائے؟ طوال اللہ بہار دلال pistال ر Lazarus رح使ی ہاتھ سے دیر ایسا آپ کو اچھا تھا تو بالکل کہ ہم نے ji فرقا، ایسا جب برہا چا لیکھ گا کہ وہ رنحان ، وہ رنحان میں تavourیتم لگائے رایتہ تو اچھا ہے اے گا اے گا اے گا اے گا تو جی ماشنا سب نے کھانا اچھے سے کھایا ہے بہت اچھا لگا ہے مل بیٹھ کے اید ملے مل بیٹھ کے کھانا کھانا اید ملے سب سے اید سالی بیٹھ کیا تو کسی کی دن میں کوئی کھلے شکوے شکایا ہے تو سب کو ختم کردیں اس کے دن گلے لگا کے اتنات بار سے شروع کردیں ا تنات بار سے شروع کردیں نہیں پہنے اید فا passing صلی اللہ جو مزا ہے نا مل بات کے رنے میں کوئی دربزار کرنے میں شکو کسے چین جی네요 اچھا مہتر مجھے گیٹ دیں گیٹ ہمیں اچھا مہتر مجھے گیٹ ہے پچھوں کی پرز نے لے کے پرز 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 انجا گئی بار دورما سکھو رہے ہونکے ہمیں اشارہ کا مکہ تو ہمیں اگر پرز 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 پرزز زیادہ زیور پرز 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 خویر پرز 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 رہے گئی بار دورما سکھو رہے ذکا تھا ہم تو کلنے مڈال دیتے ہیں تو میں ساری کلنے مڈال دیتا تھا بچمن میں چلو بچوں مہنرو ہوریا چلو ممہ کو دو مرمینا لیے ہوگی ممہ کے پاس اللہ پاک ان کو شیدر ہوئی دیتا ہے خوشی کے ساتھ اید منا ہے اسے بھی کوئی بیماری اللہ پاک دور کر دے اپنی رحمت سے مجھے بھی تھی میس سال , مجھے بہن بنایا ہے جنکہ میرا ادھنی کشور انہوں نے جب میں دبائی گئی تھی انہوں نے دبائی میں بہت اچھے دعوت کی تھی دلانچہ دعوت کی تھی انہوں نے اور وہاں سرانہ ملے اور بہت خیلی ہے پسٹاے میں ان سے بھی لیتی اور مجھے ان سے ملکو بھلکو باکی ایسا کہتا ہے کہ بچڑی ہون کوئی بہن ہو تو یہ انہوں کی مرکت ہے اور مجھے دن سے بہن مانا اللہ پاکی سے رشتی بنایا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم دنیا میں مارا وجود ہی ہو تھا تو ہمارے روحیں ایک ساتھ رہ کرتی ہیں سب ایک ساتھ رہ کرتی ہیں اس کے بعد جو ہمارا وجود آیا تو دنیا میں جب ہم ملتے ہیں دوسرے سے ہمیں ایسا رکھتا ہی ہے کچھ اپنا پر لڑھتا ہے تو وہ روحیں ہم ساتھ گزار کے آ چکے ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح ہمارے دل مل جاتے ہیں اللہ پاس Aunt Jeans اللہ got lambaq اللہub师 ان کے دنیام بہت زوبارہ اللہ وارگ اللہ 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 � اور آپ اپنا خیار رہ کی گئے گا اور مجھے دعا ہوں یاد دیں گے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ زندہ ہی رہی گا سب تک کیلئے اللہ حبی اللہ اللہ حبی اللہ اللہ حبی اللہ بای